گائیز میں بھائی صبح صبح اوٹ کے اوپر جم کر رہا تھا بھائی آپ کو بتا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے نیا مکان کریدا ہے اس میں اوپر جم ہے تو بھائی میں صبح صبح جم کر رہا تھا تب ہی میرے دوست مایکل کا کول آیا اور اس نے بولا کہ بھائی فرینکلین میں اپنی جو اسکورپیو کلاسک ہے اس کو بھائی شیل کر رہا ہوں بھائی یہ سنتے ہی میرے دماغ میں آئیڈیا ہے کہ بھائی میرے پاس جو فورچونر ہے وہ بہت زیادہ پرانی ہو چکی ہے تو گائیز میں اس مایکل کو بولا کہ بھائی تو جو اسکورپیو کلاسک بینچ رہا وہ کسی اور کو مت دینا میں تمہارے گھر آ رہا ہوں اس کو لینے ہاں مایکل میں تم سے خرید لوں گا یہ اسکورپیو یہ مایکل نے یہ بات سنکے بھائی بولا کہ جل سے جل تو میرے گھر آ جا تو بھائی ابھی میں ریڈی ہو کے اس کے گھر پہ ہی جانے والا ہوں تو ہم اس کے دوست ہیں تو وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ بھی دے دے گا اور اسکورپیو کلاسک ہمیں تھوڑی سستی بھی مل جائیے تو گائیز میں فٹا فٹ سے ریڈی ہوتا ہوں اور اس کے گھر چلتے ہیں اوکے گائیز تو میں ریڈی ہو چکا ہوں بھائی ابھی ہم اپنی فورچونر کے لے کے اس کے گھر پہ چلتے ہیں تو گائیز ہماری فورچونر باری کھڑی ہوئی ہے بھائی میں نے کل اس کو وز کرایا تھا بھائی چالیس روپے لگے تھے ساپ ستری دھولا کے لائے تھا اور اب بھی ہم اس کو لے کے جائیں گے سرویس کرا لیے تو بھائی میں اسکورپیو لوں گا تو مجھے اس پورچونر کو بھی بینچنا پڑے گا کیونکہ بھائی اتنے پیسے میرے پاس ہے نہیں کہ میں پورچونر اور اسکورپیو دونوں کو رکھ سکوں کیونکہ آپ کو بتائے گی میں نے گھر بھی خرید ہے بھائی بہت زیادہ بڑا گھر ہے تو میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم پورچونر اور سکورپیو کو دونوں کو رکھ سکیں تو چلو فٹا فٹ سے مایکل کے گھر پہ چلتے ہیں تو اکے گائز ہم مایکل کے گھر پہ آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں مایکل کے گھر کے بار اس کی سکورپیو کلاسک کھڑی ہوئی ہے بھائی بلکل صاف ستری گاڈی ہے یہ دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہے تو ابھی ہم اس کو خریدنے والے ہیں گائز بہت اچھی کار ہے تو ہم مایکل سے بات کر لیں گے اور یہ گاڈی کو ہم خرید لیں گے تو چلو اندر چلتے ہیں اور مایکل سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ گاڈی کتنے کی ہے کتنا دام لے گا تو ہم سے کتنے پیسے لے گا چلو اندر چلتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں پہلے تو گائز مایکل سے تو بات ہو چکیا بھائی مایکل بور رہا کہ بھائی میں بار آیا ہوں تو میری وائیب سے چابی لے لے اور اپنی سکورپیو کو تو لے جا ہم اپنے فون پہ بات کر لیں گے تو گائز میں اپنی سکورپیو کو لے کے جانے والا ہوں آج اپنے گھر پہ اور میں نے اس کی وائپ سے چابی بھی لے لیا تو چلو ہم اپنی سکورپیو کلاسی کو لے کے چلتے ہیں گھر پہ بھئی بہت دن ہو گئے بھائی میرے دماغ میں یہ خیال تھا کہ بھائی سکورپیو کلاسی کھرید لیا تو ہم نے سکورپیو کلاسی کھرید لیا ابھی پھٹا پھٹ سے ہم ساود آنے سے اس کو گھر پہ لے کے چلتے ہیں کیونکہ بھائی نہیں نہیں گاڈی ہے میرے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ کیسے چلاوں اس کو بھائی بہت سمودھ چل رہی ہے گاڑی تو ہم اپنے گھر پہ آؤ بھائی اس کا بیلنس بگڑ رہا ہے او بھائی او بھائی گائی یہ کیا ہوا یار میں نے کسی کا ایکسیڈنٹ کر دیا بھائی گلتی سے میرے سے یہ ماری گئی بھائی میں نے لڑکی کو مار دیا اور گائی آپ دیکھ سکتے ہو کہ بھائی میرے پیچھے پولیس بھی پڑ گئی ہے یار یہ کیا کر دیا میں نے او بھائی صاحب پولیس بول رہی ہے کہ گاڑی روک تجھے جیل میں دیں گے بھائی یہ کیا ہوا میرے ساتھ اور پولیس کی گاڑی دیکھو گائی میرے ٹکر مار رہی ہے یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ تو گائی میں بہت مشکل سے یہاں سے بچ کے نکل رہا ہوں اور بھائی چاروں طرف پولیس کی گاڑی ہی گاڑی ہے تو مجھے فٹا فٹ سے یہاں سے نکلنا ہوگا اور بھائی میرے سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے گائی اور یہ کیا کر دیا میں نے تو گائی چھے مہینے کی جیل کاٹ کے بھائی میں جیل سے تو چھوٹ رہا ہوں لیکن یہ پولیس والے بہت چالاک ہیں کیونکہ گائی انہوں نے میری سکورپیو کو بھی اپنی گراست میں لے لیا ہے اور بول رہے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے گھر کو بھی تم سے چھین لیں گے کیونکہ بھائی تم نے بہت بڑا کیس کیا ہے بھائی تم نے ایک لڑکی کی جان لیا ہے تو گائی میں ابھی سڑک پی آ چکا ہوں میرے پاس نہ تو میری گاڈی ہے اور نہیں میرا بنگلہ ہے میں نے ان کو بہت مشکل سے خریدہ تھا اور بھائی ساری گلتی اس سکورپیو کی ہے کیونکہ گائی اس کا ٹائر فٹ گیا تھا تو یہ ڈس بیلنس ہو کے لڑکی سے ٹکرا گئی تو میری کوئی گلتی نہیں تھی پھر بھی ان پولیس والوں نے بھائی میرے سے میرا سب کچھ چھین لیا تو گائی اس کا نیکسٹ پارٹ جلدی آنے والا ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا تب تک کے لیے بائی بائی